سپیس شٹلز کا دور تو ختم ہو چکا ہے مگر انٹرنیشنل سپیس ٹیشن ابھی بھی خلا میں باقی ہے اس تک پہنچنے کے لیے اب امریکی خلاباز امریکی سپیس شٹلز کے بجائے دوسرے ممالک کے جہازوں پر سفر کیا کریں گے یہ امریکی خلاباز کیڈی کولمن ہے جو سپیس ٹیشن میں کام کر رہی ہیں ہمارا سپیس ٹیشن آج بھی موجود ہے اور اس میں چھے لوگ رہ رہے ہیں وہ وہی کام کرتے ہیں اور ایسے سائنسی تجربے کرتے ہیں جو زمین پر ہو ہی نہیں سکتے میں مستقبل کے بارے میں پر امید ہوں بہت ممکن ہے کہ آنے والے دور میں خلاباز مارز یعنی مریخ پر بھی اتارے جائیں نیسا کے صدر چارلز بولڈن نے اگلے سال کے بجٹ پر بات کرتے ہوئے بتایا کہ اس مشن کو ممکن بنانے کے لیے کیا کیا کوششیں اس وقت شروع ہو چکی ہیں مارز کی سائنس لیبارٹری تو تیاری کے مرحلے میں ہے اور میون نامی تیارہ بھی بنایا جا رہا ہے یہ کئی سالوں تک معلومات جمع کر کے ہم تک پہنچائے گا اور انہی سے ہم صدر کا چیلنج پورا کر سکیں گے جس کا مقصد ہے دو ہزار تیس کے عشرے میں انسان کو مریخ پر اتارنا اس وقت مارس کی سطح پر روبارٹ معلومات جمع کرتے ہیں اور کیوریوسٹی روور اگست میں مارس کی سطح پر اتر جائے گا اس کے علاوہ بہت ممکن ہے کہ اگلے سال میون نامی سپیس شپ مارس کے ماحول کی معلومات بھی جمع کرنا شروع کر دے سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب اتنی تفصیلی معلومات مشینوں سے مل رہی ہیں تو انسان وہاں پہنچ کر کیا کریں گے انسانوں کی فطرت ہے کہ وہ اپنے علاقے سے باہر قدم رکھیں ہم ایک یونیورس میں رہتے ہیں اور مارس باہر نکلنے کے حوارے سے اگلا قدم ہے جب اس کے لیے ہم تیار ہوں گے تو یہ ضرور کریں گے مگر میں چاہوں گی کہ جن لوگوں کو ہم وہاں بھیجیں وہ واپس بھی آسکیں اور اس میں ابھی وقت لگے گا اس بدلتی ہوئی دنیا میں نیسا کی بہت سی نوکریاں ختم ہو رہی ہیں اور نئے پیش وجود میں آ رہے ہیں اور وہ کام جو انسان کیا کرتے تھے اب روبارٹس کر رہے ہیں مگر خلابازی ایک ایسا پیشہ ہے جس کا مستقبل ابھی بھی روشن معلوم ہوتا ہے عبدالعزیز خان اردو ویو اے واشنگٹن